اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز ہمیں ایک اپ ڈیٹ ملی ہے کہ پیمرا ابھی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جلد ہی نوٹفکیشن بھی جاری کرے گا کہ جتنے بھی پاکستانی چینلز ہیں وہ صرف پاکست سٹلائٹ کو یوز کریں فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کافی سارے پاکستانی چینلز ہیں جو کہ پاکست کے علاوہ باقی دوسری سٹلائٹوں پر لانچ ہیں اور ان پر ان کی ورکنگ ہو رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ای آر وائی کا جو نیٹ ورک ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پاکستانی چینل ایشیا سیٹ سیون پر چل رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے بول نیٹ ورک کی تو اس کا آپ کو پتا ہے ایفٹار چیتر پر وہ چل رہے ہیں اسی طرح اردو وان جو کہ پاکستانی چینل ہے وہ انٹر سیٹ سیٹ ایٹ ایس سی بینڈ جسے آپ انٹر سیٹ ٹونٹی بھی کہتے ہیں اس پر چل رہے ہیں اس کے لئے بھی کافی سارے پاکستانی چینل ہیں جو کہ مختلف سیٹلائٹوں پر چل رہے ہیں تو فرنڈز ابھی ابھی ہمیں اپ ڈیٹ ملی ہے کہ پیمرہ جلدی ایسا نوٹیفکیشن اور ایسا رول لے کے آئے گا جس کے تحت جتنے بھی پاکستانی چینل ہیں وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ اپنے چینل کی جو بقادر نشریات ہیں وہ صرف اور صرف پاکسٹ ون آر تھٹی ایڈ ایس سی بینڈ پر ہی لانچ کر سکیں تو اس حوالے سے قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں اور جلد ہی مکمل قوانین بنا کر ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اور ان تمام چینلز کو وارننگ دی جائے گی جتنے بھی پاکستانی چینلز ہیں کہ جلد ہے جلد اپنے چینلز کو پاکسٹ ون آر تھٹی ایٹ ایس سی بینڈ پر شفٹ کریں تو فرنڈز اس حوالے سے کافی سارے نیوز اور کالم بھی نیوز پیپرز میں بھی آئے تھے اس کے علاوہ ٹی وی چینلز پر بھی اپڈیٹ دی گئی تھی کہ جتنے بھی پاکستانی چینلز ہیں ان کو پاکسٹ ون آر تھٹی ایٹ ایس سی بینڈ پر لانے کی تیاری کی جاری ہے اور پیمرہ کی طرف سے اس چیز کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پیمرہ بہت جلد نوٹیفکیشن جاری کرے گا جس کے تحت جتنے بھی یہ چینلز ہیں پاکستانی جن کا میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ مشہور ای ایر وائی کا نیٹورک ہے اس کے علاوہ بول کا جو نیٹورک ہے بول نیوز بول انٹرٹینمنٹ یہ ایفٹر چھتر سی بینڈ پر چلتا ہے اس کے علاوہ اردو وان کی بات کی جائے تو یہ انٹل سیٹ سکسٹی ایٹ اس سی بینڈ جسے آپ انٹرسیٹ ٹونٹی کہتے ہیں اس پر چلتا ہے اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے چینل ہیں پاکستان کے جو کہ مسلیف سیٹلائٹ اپن اس وقت چل رہے ہیں تو پیمرا کی یہ کوشش ہے فرنڈ یہ کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ اگر یہ چینل پاکستان وان ار سیٹی ایٹ اسی بینڈ پر آ جائیں گے تو پاکستان جو سیٹلائٹ ہے اس کو کافی فائدہ ہوگا سپیشلی پیمرا کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو باقی جو معاملات ہیں وہ تو جیسے جیسے وقت گزرے گا اسی طرح پتہ چلے گا لیکن فلحال یہ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ جتنے بھی پاکستانی چینل ہیں ان کو بہت جلد پاکستر ون آر تھٹی ایٹ ایسی بین پر لانے کی تیاری کی جاری ہے تو فرنس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنے ہی رکھے گا